رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھیرا سوزے دل کی کریں کیا دنبا تیرے در پہ سوالی بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی ہم افطار میں تقریباً تین مت کر بیس منٹ پر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا کیا کیا نشانی ہیں احادیث اور روایات اور قرآنی آیات اور سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق دجال کا سارا کیا معاملہ ہوگا آپ کی خدمت میں عرص کیا یا جود ماجود کا کیا معاملہ ہوگا آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا آج قیامت سے پہلے کی ہونے والی تین اور نشانیاں تین اور کیا چیزیں ہیں کہ جو قیامت سے پہلے روح زمین پر واقع ہوں گے اور انسان دیکھے گے عجیب ہے سب سے پہلا سب سے پہلے بات دھوان اگر وظاہر بڑی حیران کون بات لگتی ہے دھوان یعنی دجال وظاہر سمجھ میں آتا تھا ایک عجیب و غریب مخلوق یہ کر دے گا وہ کر دے گا یادود ماجود اپیرل نے سمجھنا آرہی تھی بات کہ ایسی مخلوق ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے لوگوں کو مارے دھوان قیامت سے پہلے دھوان تو آپ پہلے تو یہ سوچئے قرآن مجید کا ایک سورہ ہے نام سورہ دخان سورہ سورہ کا نام سورہ دخان دخان یعنی دھوان تو اب آپ کو یہ سن کر حیران ہی ہوگی مجھے بڑی حیران کی بھی جب میں نے اس کا متعلقہ کیا کہ قرآن مجید نے دھوئے کو قیامت سے پہلے ایک عظیم نشانی قرار دیا ہے دھوئے کو تو سب سے پہلے آئیں ہم دھوئے کے عذاب ہونے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا کہا سورہ دخان کی ہی تین آیات کا ترجمہ ہے اچھا انتظار کرو اچھا انتظار کرو اس دن کا قیامت اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے سریح دھوان نکلے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ایک علمناک عذاب ہوگا اب اگین بھر وہی بات کہ اگر کسی کے ذہن میں آج سے پہلے خدشہ تھا بھی یہ خیال تھا بھی کہ دھوئے سے قیامت دھوئے سے کیسے سب تباہ جائے گا تو بھائی ابھی تو میں اور آپ اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب ایک چیز جو نظر نہیں آرہی جو نظری نہیں آرہی اس نے پوری دنیا کو روکا ہوئے لٹرلی پوری دنیا ایٹمی طاقتوں کو روکا ہوئے نظر نہیں آرہی کہ ہے کہاں بھائی یہ تو بتا دو کہ اچھا اس چیز نظر بھی نہیں آرہی تو دھوئے تو پھر محسوس ہوتا ہے بھائی اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے سریح دھوئے نکلے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ایک علمناک عذاب ہوگا میں اور آپ اگر عام زندگی میں کہتے ہیں نا یار وہ چیز تو عذاب ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی کوئی سخت چیز تھی اللہ تعالی قرآن کریم میں اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک علمناک عذاب ہوگا تو بھر اس کی شدت کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ بھر کیا عالم ہوگا تو آئیے ان احادیث کی طرف جو سرکار عذاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے اسی حوالے سے محسن بھائی سرکار عذاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا یہ دعا پھیلتے پھیلتے پوری دنیا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا کوئی ایک انچ جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں یہ دعا پونا پہنچے حتیٰ کہ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کسی غار کے اندرونی حصے میں بھی چھپا ہوا ہوگا تو یہ دعا وہاں تک بھی پہنچ جائے گا ایک دھوم کسی کیا پھیلتا ہے جہاں بلکل پھر سوال یہ ہے ابھی آدمی ہم دیکھتے ہیں نا حد دینی ویزیبلیٹی زیرو ہو جاتی ہے موٹر ویز بند کرنے پڑتی ہے کچھ نظر نہیں آرہا بھئی تو اب پھر سوال یہ ہے کہ دعا کرے گا کیا یہ دعا واضح ہو جائے گا یہ ساری کرے گا کیا تو جان لیں کہ یہ دعا عام دعا نہیں ہوگا یہ انسانی جسم میں سرائیت کر جائے گا روایات میں ملتا ہے اس حد تک انسانوں کے جسم میں یہ دعا سرائیت کر جائے گا کہ انسانوں کے ناک کان اور مو سے اس دعا کا اخراج ہوگا باقی اللہ اکبر جی اللہ اکبر اور پھر فرمائیں یہ دعا ہلاکت خیز نہیں ہوگا لیکن انتہائی عذیتناک ہوگا اتنا عذیتناک ہوگا کہ لوگ اس کی عذیت سے تڑپ تڑپ کے بے ہوش ہو جائیں گے حتیٰ کہ بتایا گیا کہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ بھی اسے محفوظ نہ رہ سکیں گے یہ الگ بات ہے کہ ان کو دھویں سے شدید ترین نزلے کی یعنی یہ واقعہ تا روایت کو مخون ملتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ بھی اس کے ایفیکٹ سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے ہاں ان کو اس سے نزلے کیسی کیفیت تاری ہو جائے گی دھویں سے یہ سنیے ایک مرتبہ ایک صحابی ساری رات سو نہ سکے اور صبح انتہائی پریشانی کے عالم میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کیا وہ دمدار ستارہ نکلا ہے دمدار ستارہ نکلا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں وہ ستارہ تو نہیں نکلا تب انہوں نے فرمایا کہ یہ ستارہ ہی یہ ستارہ ہی ہوگا جو آزمان سے زمین کی طرف آئے گا ایک روز اور اس ستارے کے دھویں سے زمین بھر جائے گی ایک نشانی قیامت سے پہلے تجال عرص کیا یادو منجورت کیا دھویں کا اخراج ستارہ آئے گا اور ستارے کے دھویں سے زمین بھر جائے گی دوسری نشانی سنیئے یہ اس سے زیادہ حرام کنے اور دوسری نشانی کیا ہے اب تک ہم نے مہاورتا سنا ہوگا آج کیا سورت مغرب سے نکلا ہے گیا قیامت کی باقاعدہ نشانی کے طور پر بتایا گیا ہے سورت مغرب سے طلوع ہوگا سورت کا مغرب سے طلوع ہونا سنیئے حدیث سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق سورت کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے حدیث کے الفاظ سنیئے میرے آقا وجہ تخلیق کائنات کہ سورت چاند یہ دو جہاں جن کے قبضے میں ہیں وہ فرماتے ہیں سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے بحق میں خدا ہے تمام ترچیدیں میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ سورج سورج مغرب میں جا کر سجدہ کرتا ہے یہ روٹینی ہوتا ہے سورج مغرب میں جا کر سجدہ کرتا ہے اجازت طلب کرتا ہے اس کو اجازت دی جاتی ہے سورج مغرب میں جا کر سجدہ کرتا ہے آقا کے اجازت اجازت طلب کرتا ہے اور اجازت دی جاتی ہے لیکن قیامت سے قریب اس کا نہ سجدہ قبول ہوگا قیامت سے قریب نہ اس کو اجازت دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ لوٹ جا پس وہ واپس مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کو واپسی کی اجازت نہیں جائے مغرب میں طلوع ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے اجازت دی جاتی ہے پھر اجازت نہیں ملے گی مغرب سے طلوع ہو جائے گا کچھ دوسری احادیث کا یہ محفوم ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا کہ لوگ اپنے معمول کے مطابق رات کو سوئیں گے لیکن جب ان میند پوری ہو جانے کے باوجود بھی جب وہ اٹھیں گے نا جب وہ صبح اٹھیں گے اپنے خیال میں جب وہ صبح کو اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ دن نہیں نکلا دی تو لوگ پھر سو جائیں گے پھر اٹھیں گے پھر دیکھیں گے کہ دن نہیں نکلا دی تب ان میں بیچین ہی پیدا ہوگی تو کچھ لوگ تحجد پڑھیں گے کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے لیکن بیچینی بڑھتی چلی جائے گی پھر سوتے جاکتے سوتے جاکتے مسلسل دو دن اور دوسری روایت کے مطابق اسی انداز سے لوگوں کو سوتے جاکتے سوتے جاکتے تین دن گزر جائیں گے لیکن صورت طلوع نہیں ہوگا پس اہل ایمان ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے کہ یہ معاجرہ کیا ہے لیکن کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا حتیٰ کہ اہل ایمان مساجد کا رخ کریں گے مساجد میں چلے جائیں گے یہ وہ وقت ہوگا کہ اچانک روشنی طلوع ہونا شروع ہو جائے گی اب لوگ مطمئن ہو جائیں گے کہ چلو سورت طلوع ہوا لیکن لوگوں کا اتمنان اس وقت حیرت میں اور پھر پریشانی میں تبدیل ہو جائے گا جب وہ دیکھیں گے کہ روشنی تو ہو رہی ہے روشنی طلوع سورت کے باعث ہی ہو رہی ہے لیکن وہ سورت مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ سورت آہستہ آہستہ نصف النہار تک پہنچائے گا تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت ایک نئی کیفیت جنم لے گی جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا کیونکہ اب تو لوگ دیکھ رہوں گے اپنی آنکھوں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پہلے تین دن تک ہم سوتے رہے جاکتے رہے رات ہی رات رہی اب جب دن ہوا ہے اب جب سورت طلوع ہوا ہے تو یہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہے تو یہ وہ وقت ہوگا جب روح زمین پر کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو توبہ کر کے اللہ پر ایمان نہ لے آئے لیکن اس روز کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ مغرب کی طرف ستر میل طویل مغرب کی طرف ستر میل طویل ایک دروازہ ہے جس کو بابت توبہ کہتے ہیں جو لوگ توبہ کرتے ہیں اسی دروازے سے وہ توبہ گزر کر اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور قبولیت کا درجہ پاتی ہے لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہی وہ روز ہوگا یہی وہ لمحہ ہوگا کہ توبہ کو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اب توبہ کا معاملہ ختم اب توبہ کا معاملہ ختم اللہ اکبر تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دعا پہلے یاجود ماجود ارس کیا دجال ارس کیا دعا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک اور جاتے جاتے نشانی سن جائیے یہ مزید حیران کن ہے سورج کے اور ترتیب کے اعتبار سے کچھ روایت میں یہ ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد یہ نشانی ظہور پذیر ہمیں مجھے ادادت کے لئے سے لگتا تھا کہ شاید مجھے نہیں لگتا تھا کہ ترتیب بار اتنے سارے واقعات ہو جو قیامت سے پہلے وقع پذیر ہونا ہے اتنے سارے واقعات ہیں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد جو نشانی ظہور پذیر ہوگی یہ سنیے گا اور پھر اس کا قرآنی حوالہ سنیے گا قرآنی حوالہ سنیے گا آیت سنیے گا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد جو نشانی ظہور پذیر ہوگی وہ ایک ایک جانور ایک جانور کا زین سے برامد ہوگا ایک جانور زین سے برامد ہوگا یہ وہ نشانی ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے دابتل عرص ایک جانور جو زمین سے برامت ہوگا دابتل عرص قرآن مجید کی سورہ نمل میں موجود ہے جملہ عرص کیا ہے نا دابتل عرص آپ سنیے سورہ نمل کی آیت اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَتَمْ مِنَ الْعَرْصِ تُقَلِّمْهُمْ أَنَّاسْكَانْ بِآیَاتِنَا لَا يُقِنُونَ ترجمہ سنیے اور جب ہماری بات پوری ہونے کا جب ہمارا قول پورا ہونے کا جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو کیا ہوگا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے دابتن من الارض ایک جانور زمین سے نکالیں گے تُقَلِّمْهُمْ أَنَاسْ تُقَلِّمْهُمْ أَنَاسْ ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے پھر سنیے اس آیات کا ترجمہ کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے دابت الاس یہ کیا ہے یہ جانور کیسا ہوگا یہ دکھنے میں کیسا ہوگا یہ زمین سے کیسے نکلے گا یہ زمین میں کہاں سے نکلے گا یہ لوگوں سے کیا بات کرے گا اس بات کے نتیجے میں کیا ہوگا اس جانور کے آنے کے نتیجے میں کیا تواہی یا کیا سکون آئے گا یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے یہ ایک اور قیامت سے پہلے کی نشانی کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کلرز کریں گے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد حاضر باتے ہیں مہے رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گھر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھر کینینز تکی